ہندو دھرم مانتہ انسار جوڑیاں اوپر سے بن کر آتی ہیں اور اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جس کے شادی جہاں لکھی ہوتی ہے وہ وہیں ہوتی ہے ایسے میں ہم شادی کے لیے اوپر والے پر مربر رہتے ہیں اسی انسار اوپر یا بدھو کی کھوچ کرتے ہیں جب شادی تیہ ہو جاتی ہے تو اسے اوپر والے کی مرضی مان کر سویکار کر لیتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جوتے شانسر کے میں راشی انسار شادی کا بھی ویدھان ہے اس بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر راشی انسار جوڑیاں ملا کر شادی کر آئی جائیں تو اس تمپتے کے جیون میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی آئیے جانتے ہیں میش اور کمب راشی اگر میش اور کمب راشی کے لڑکے اور لڑکی پڑی ستر میں بند ہیں تو ان کا بیوہائی جیون سکھ میں رہتا ہے میش اور کرک راشی اگر میش اور کرک راشی کے کھڑکے اور لڑکیاں پڑی ستر میں بند ہیں تو ان کا بیوہائی جیون سکھ میں بیتتا ہے دلہ اور سنگ راشی اگر دلہ اور سنگ راشی کے لڑکے اور لڑکیاں پڑی ستر میں بند ہیں تو ان کا بیوہائی جیون بہترین بیتتا ہے ان دونوں کی کاسد کی ہوتی ہے کہ دونوں دوسرے کو کابل بناتا ہے کرک اور مین راشی اگر کرک اور مین راشی کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ہونے پر ان کا بیوہائی جیون سکھ میں رہتا ہے ان دونوں راشی کے لوگوں کے من میں چھلکپٹ نہیں ہوتا دھنوں اور میش راشی اگر دھنوں اور میش راشی کے لڑکے اور لڑکیاں پڑی ستر میں بندتے ہیں تو ان کی جوڑی کبھی دکھوں سے نہیں گھڑتی نہ ہی ان کے جیون میں کوئی سنگٹ آتا ہے جو دشش شاستر میں جوڑی کو سب سے شب مانا گیا ہے میش اور مین راشی اگر میش اور مین راشی کے لڑکے اور لڑکیاں پڑی ستر میں بندتے ہیں تو ان کا پریوار میں بہت ہی ترقی آتی ہے کیونکہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے پورک ہوتے ہیں سنگھ اور میتھون راشی اگر سنگھ اور میتھون راشی کے لڑکے اور لڑکیاں پڑی ستر میں بندتے ہیں تو دمپتی کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ دون ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں کومب اور میتھون راشی اگر کومب اور میتھون راشی کے لڑکے اور لڑکیاں پڑی ستر میں بندتے ہیں تو یہ دونوں پریوار کے لیے سکھ میں ہوتا ہے کیونکہ کومب راشی والے کیریٹیو آرٹسٹ ہوتے ہیں جسے مlivedھن راشی والے بہت ہی پسند کرتے ہیں کنیا اور مکر راشی اگر کنیا اور مکر راشی کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو دونوں کا جیون بہترین گزرتا ہے کیونکہ مکر راشی والے سماجک ورک کا انسان ہوتا ہے اور کنیا راشی کے لڑکی اماندار اور پتیورتہ ہوتی ہے سنگھ اور دھنو راشی اگر سنگھ اور دھنو راشی کے لڑکی اور لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ شادی سفل ہوتی ہے کیونکہ دونوں ہی کسی بھی کنڈیشن میں ایک دوسرے کو سمحال لیتے ہیں مکر اور ورشیو راشی اگر مکر اور ورشیو راشی کے لڑکی اور لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو یہ شادی سفل ہوتی ہے کیونکہ دونوں ہی راشیاں شانت اور سنویدن شرس و بھاب والے ہوتے ہیں جس سے ان کا ویواہک جیون میں کوئی بیوات نہیں ہوتا ان دونوں راشیوں کو کبھی نہیں کرنی چاہیے شادی ورششک اور سنگھ راشی جوتش شاستروں کے انسار اگر ورششک اور سنگھ راشی کے لڑکی اور لڑکیاں پڑی ستر میں بنتے ہیں تو ان کا ویواہک جیون سکھ میں نہیں رہتا اور ان دونوں ہی راشیوں کو شادی سے بچنا چاہیے دوستو یہ جانکاری جوتش کرنا پر ادھارت ہے جسے ہم نے پرستود کیا ایسی ہی جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی آپ کا جیون سکھ میں ہو جائش شریراد ہے دوستو